اسلام علیکم 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 کر دی یہ کہا کہ ہم اس کو accept نہیں کرتے آپ نے literally ہمارے country کے national anthem کی disrespect کریے openly ہم اس کے against action لیں گے اور اگر یہاں پہ آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کیا کر لے گا دیکھو آنے والے سمیہ میں پاکستان کو ایک بہت ہی important position ملنے والی ہے پاکستان united nation security council میں ایک non permanent member بن جائے گا دو سال کے لیے یہ کچھ ہی مہینوں میں یہ پریورتن آپ کو دیے گا now پاکستان دیکھیں obviously کشمیر کا issue raise کرے گا انڈیا کو کافی بار target کرے گا اور ساتھی ساتھ پاکستان نے ایک decision یہ بھی لیا ہے کہ یہ UN کو بار بار push کریں گے کہ جو TTP ہے جو پاکستان Taliban ہے جو افغانستان سے ہی operate کرتی ہے اور attack کرتی ہے کافی بار پاکستان کو اس کے against UN اور باقی countries بھی action لے اور basically یہاں پر پاکستان ایک ground prepare کرے گا کہ کل کو اگر پاکستان کی military کو اندر گھسنا پڑتا ہے افغانستان کے یہ میں آپ کو بتا دو this is very much a reality میری ویڈیو یا دکھنا future میں ابھی again یہ ایک سال دو سال کب ہوگا پتا نہیں بڑ اس کا ایک road map پاکستان تیار کر رہا ہے کہ جہاں بھی پاکستان Taliban operate کرتا ہے وہاں پر نہ صرف air strikes initially یہ air strikes اپنے اور زیادہ بڑھائیں گے bombing بڑھائیں گے اور eventually پاکستان ہو سکتا ہے کہ کچھ area میں اپنے soldiers بھی بھیجے now یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا اس سے دورند line کا جو dispute ہے اور جڑا خراب ہو جائے گا جو دورند line ہے جو border ہے افغانستان پاکستان کی Taliban already اس border کو نہیں مانتا تو future میں آپ دیکھو گے افغانستان اور پاکستان کی tensions بڑھ نہیں ہی والی ہے یہ جو چھوٹا سا trailer آپ نے دیکھا ہے نا یہ صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ شرارت کر دی کسی diplomat نے گئے ہیں میں کھڑا نہیں ہوتا national anthem میں اس کے پیچھے بہت زیادہ deep message ہے کہ we don't even respect your country اور اس کے پیچھے جو animity ہے بہت پرانی ہے and things are only going to get more difficult for پاکستان تو ابھی in the future اس topic سے related بہت سی اپ ڈیٹس آئیں گی بہت سی developments آئیں گی i will make updated videos for you later now finally یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا question یہ ہے کہ India US کی military exercise یودہ بیاس 2024 یہ کہاں پہ کندٹ کی جا رہی ہے یہاں پہ یہ ہے آپ کی options مہاراشتر راجستان تامل لادو یا پھر لڈاک comment section میں کریئے اتر جو لوگ صحیح answer دیں گے ان کی comment کو میں ہاتھ دے دوں گا تاکہ باقی لوگ سمجھ پائیں کہ صحیح اتر کیا ہے اور finally آپ لوگوں کے لیے ایک important message former US President Eisenhower کی ایک classic quote ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے plans are nothing planning is everything plans ہر کوئی بناتا ہے میں یہ کروں گا ادھر جاؤں گا یہ exam crack کرنے کا plan ہے مگر کیسے آپ کرو گے یہ آپ کی رنڈیتی کیا ہے آپ کے resources کیا ہے آپ کے teachers کون ہیں this is everything planning is everything اور جو لوگ life میں proper طریقے سے plan کرنا چاہتے ہیں study IQ ان کے لئے لے کے آیا ہے study IQ long term UPSC course جو لوگ ایک proper plan کے ساتھ 2026 کا UPSC exam target کر رہے ہیں ان کے لئے یہ special batch ہے اور یہ batch دو دن میں سماپت ہو جائے گا دو دن کے بعد آپ یہاں پہ enrollment نہیں کر پائیں گے تو آپ کے سامنے ایک golden opportunity ہے comment section میں جائیے یہاں پہ آپ کو link مل جائے گا study IQ long term UPSC batch کا for the people who plan properly تو اس link پر یہاں پر کریے click اور یہاں پہ آپ پر purchase کر سکتے ہیں یہ course جو price یہاں پر لکھا ہے never pay this price simply یہاں پر code ڈالیے پیری ٹین اور prices گرنا شروع ہو جائیں گے you will get a massive discount 36 مہینے کی validity کے ساتھ آپ کو ملتا ہے یہ course آپ کا جو obviously جو پورا syllabus ہے یہ کافی بار cover ہو چکا ہوگا اس time میں آپ کو کافی بار revision مل چکا ہوگا آپ بہت بار جو ہمارے test series ہے یہ term کر چکے ہوں گے you will be prepared اس course کو complete کرنے کے بعد آپ صرف ایک plan والے وقتی نہیں ہوں گے you will be a person who has proper planning who knows how to achieve his goals تو کل رات 12 بجے enrollment ختم ہو جائے گی اس course میں you have a great opportunity enroll in this and properly plan your UPSC journey so اسی نوٹ کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as I always say may the gods watch over you چلیں جی ویڈیو کھتب ہو گی بھائی کانی تو بھائی اپنا خمسہ نکال رہے ہیں جو مردی آئے لیکن یہ پہلے بھی یہ اس طرح کی میوزک ہی ہوتا تھا جب یہ کھڑے ہو جاتے نیشنل انتم جب بچتا تھا تو کھڑے ہی ہوتے تھے کبھی پہلے تو یہ اس طرح کی ایسے بکواز کر رہے ہیں کرون سا میوزک تھا اس میں چلو جی بھائی بھائی میوزک تھا یا نہیں دیکھتی وہ سابدہ رہے کہ وہ ریلیشن خراب کرنا چاہتے ہیں اور جب یہ ریلیشن خراب ہوں گے تو سابدہ رہے کہ بھائی پاکستان بھی کئی نہ کئی گھسات سے نکال گا اور یہ طالبان جو ہے رہا پاکستان کو کافی حلکے میں لے رہے ہیں اور یہ نہیں پتا ہے کہ بھائی سابد پاکستان بہت پہنچوی چیز ہے کل کو پھر اپریشن شروع ہو جائے گے نیٹو سپلائی شروع ہو جائے گی پھر یہ ترکھیاں ہو رہی ہیں کنٹری چل رہا ہے پھر سے کنٹری جنگ کی آلد میں جا سکتا ہے یہ ان کو کل کو لاؤس ہو سکتا ہے اس چیز کا باقی بھائی کوئی بھی ایک عام انسان ہونے کے راتے کوئی بھی کنٹری ہونا اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ بے اگر ہم کسی کے نیشنل ایندم کی یا کسی جھنڈے کی ڈس ریسپیکٹ کریں گے تو کل کو ہمارے ہی کرتا ہے تو جس طرح یہ پاکستان کی سرکار کو یا پاکستان اس کو یہ برا لگا ہے کہ وہ تالبانوں نے کیا ہے وہ غلط ہے ایک ہٹ ہوتا ہے بندہ جب تارک بھائی دیکھو اڈیا کے ساتھ ہمارے جتنے بھی حالات خراب ہیں ہاں جندے ہو جاتا ہے جب ایک ہوتا تالبانہ بجائے جاتا ہے تو ہمارے ریسپیکٹڈ ریسپیکٹ کھڑے رکھتے ہیں بھائی ہمارا بستہ کھلاری ہوں عام لوگ ہوں چو بھی پیٹ پاو جنیک فلیگ نیشنل ایندم وہ اس کی ریسپیکٹ ویسے بھی انسان کی نیشنل ایندم یہ گھٹیا لوگوں کی کام ہے اور یہ بھائی صاحب اس کا ثبوت کا چھوٹا تھا باقی جو ٹی ٹی پی دکار رہی ہے پاکستان میں برسالوں کو پتہ ہے کہ اپریئٹ سال کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے جو پاکستان کی میر بنی ہے کہ وہ اکنے سالوں سے یہ چیزیں بڑھواش کرتا ہے پھر بھی آپ کے بھائی صاحب فائدہ ہی کرتا ہے فائدہ ہے کرنا ہے کھان صاحب تھے بڑا خوادے ہیں یہ کھان صاحب کے پالے ہوئے ہیں بھائی صاحب نزیدی بات ہے یہ کھان صاحب کے پالے ہوئے لوگ ہیں اور یہ کھنٹری کے دھگے نہیں یہ بھائی صاحب خیبر پکستو کا کب ملائیں گے اس کے بیچ پوشیشنگ کی وہی ہے نا کہ اور میں تو وہی خلا کے بلوچستان میں زیادہ بھائی جو صورتے کیپی کیمی عذاب بلکل نارمل جیسی احمادی جیسی فیسٹو بات نہیں ہا آپ کو نارمل ہے لیکن وہ ان کو بڑھکا ہے تو اپنے لیول کا جانتا ہے کل پوچھتا تھا سٹیئر کے اقلاب بات کرتے ہیں آرمی کے اقلاب بات کرتے ہیں یہ چیزیں چلتی ہی ان کی یہ چیزیں اقراب ہیں بھائی کہ ایک پہلے صرف بلوچستان اقلاب بات کرتے ہیں اور اس میں ہمارا پجاب بھی شامل ہے جو یوکی ہے نا پجاب بھی وہ بھی شامل ہے بھائی جو کنٹری کو توڑنے والوں کو اس حال وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کال وہ میرے انکل آئے وہ کامرہ سے محمد آئے اسی اسی چاپک میریم سے بات ہو لی مجیوسو بھائی یہ ایک آمیزر بیٹھ لیا گئی ہندہ وہاں سے آئے نا وہ حالات آپ کے تناظر زیادہ اچھی تلس کی جانتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو افغان پتھان ہیں ابھی بھی آپ ہیں اکی پی کے میں تو وہ جو پاکستانی پتھان ہیں اکی پی کے کے ان کے ساتھ کیونکہ ایسے ریلیشن ہیں جیسے سکے بھائی ہیں تو پنجابیوں کو ایسے سمجھلے جیسے دشمن ہیں کتونہ ڈیفرنٹ تھے وہ اکی پی اکی پی بھائی وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں پبیلے خانوں کے ساتھ کھڑے لیکن وہ بھائی صاحب وہ الگی لیول پر چل رہے ہیں چلنہ جی ٹھیک ہے بھائی اپنی راہ دھوٹا ہے کامردیکشن میں اپنی راہ دھوٹا ہے سکتے ہیں کہ بھائی کیا نیشنل اندھم کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے بھائی یہ اگر ایک اچھی کورٹی کا بندہ ہونا ایک اچھا انسان تو وہ کبھی بھی اس طرح کے ایکشن جو آئے یا اس طرح کے کام نہیں کرے گا یہ ایک گھڑیا لوگ اس طرح کے کام کر تکتے ہیں میوزک بھالا تو بانے 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 جب ساری دنیا کو نشہ سپلائی کر سکتے ہیں مسوم لوگوں کو مار سکتے ہیں تب ان کو میوزا کتے ہیں یہ بڑا گناہ لگر آ رہا ہے پوری پاکستان میں انڈیا میں نشہ ان کے یادتا کدر سے جاتے ہیں چاہے انہوں نے دکھابے کے لیے کچھ کیا ہوگا ختم کیا لیکن آج بھی اتھیار شرعام بھی کرے ہیں نشہ شرعام بھی کرے ہیں تو ٹھیک ہے اپنی راہز روپتا ہے کام مرد تکشن میں ملتا نہیں اپنی اجازت دیں اللہ اللہ